موسیقی 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 سمیدان کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہنا کہیں مرس مردی واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیس کے جتنے بھی سنسادن ہیں چاہے کھیلتی کی جمین ہو چاہے چلو جنگل ہو چاہے پناکردک سنسادن ہو آپ کو یہ بتا را چاہوں گا کہ پچھلے گروہ پاٹ 28 فروری سرکار نے آڈیننس لایا ہے کیا آڈیننس لایا ہے کہ ادھار کے سوال پہ ادھار کے جو جانکاریاں ہیں وہ پرائیویٹ کمپری اسٹمال کرے ہیں جو پرابہان تھا ادھار کے انگر سپریم کورٹ نے اس کو روک دیا تھا اور اسی سمائے سے یہ کورپورٹ اور سرکار کے اندر جو ملی بھگت تھا انہوں نے ساجی سچ رہے تھے کی آڈیننس لاکھے سپریم کورٹ کا جو آڈر ہے اس کو وہ ناکام کریں گے اس پر یہاں جم کر بھی روض یہاں کیا جا رہا ہے ہمار ساتھ میں دیکھئے کمل پریت کور جی ہیں جو کولیج میں وشیشک گئے ہیں ان سے ہم جاننا چاہیں گے آج کا ماجرہ کیا ہے دیکھیں آج دیش بھر کے اندر بھارت بند کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کا ایک مدد دلی یونیورسٹی کے جو اور شکشک اٹھا رہے وہ یہ ہے کہ سینٹرل یونیورسٹیز کے اندر ابھی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا کہ تیرا پوائنٹ روستر کو لاغو کیا جائے گا تیرا پوائنٹ روستر مانے کہ اب یونیورسٹی کے تیچرز کے اپوائنٹمنٹ میں پہلے تیچرز کے اپوائنٹمنٹ میں ایک یونیورسٹی کو پورے طرح سے دیکھ کر اپوائنٹمنٹ ہوتا تھا لیکن اب تیرا پوائنٹ روستر کے اندر آپ کا ایک دیپارٹمنٹ وائز میں آپ کی اپوائنٹ میٹ ہوگی جس سے ایسی 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 کی سو سنکھیا آئے کیاپسز میں فکیلیٹی پوزیشن میں سینٹرل یونیورسٹیز میں بہت کام ہو جائے گی اور اس کو لے کے سرکار سے پچھلے چار مہینے تین مہینے سے ہم لوگ لگاتار ان سے بات کریں آندولنگ کریں پروٹیسٹ کریں ہے کہ آپ واپس سے جو دو سو پوائنٹ روستر ہے اس کو لاغو کریے کیونکہ جتنے یونیورسٹیز میں اگر راجستان یونیورسٹی کا ابھی ایڈورٹیزمنٹ آیا جس نے اس نے نکالا کہ سینٹرل یونیورسٹی راجستان یونیورسٹی ہے اس نے نکالا کہ ہمیں انگلیش ویبھاگ میں انگلیش ڈپارٹمنٹ میں ہمیں دو پروفیسرز کی ضرورت ہے اور دونوں جنرل تو سارے ہی جتنے اس نے پوسٹ نکالی الگ الگ ویبھاگ کے اندر سارے انریزور پوسٹ پہ آئے سارا جنرل آیا اور کوئی بھی اسی ایسٹی او بیسی کا پوسٹ نہیں نکلا تو اگر ہم کل ملا کی باقی اور یونیورسٹیز میں بھی دیکھیں تو جو اسی ایسٹی او بیسی ٹیچرز کا آرکشن ہے وہ بہت زیادہ اس سے کم ہو جائے گا ان کا سنکھیا کیمپس کے اندر کم کیا یہ تو ختم ہی کر دیا گیا جب آپ ہی بتا رہے جنرل سٹی سیٹ میں ہوا ہے اور سیٹ سے نہیں ہوئی بھی گینسی لگ بک ختم کر دیا جائے گا اور یہ پورا جو تیرا پوائنٹ روسچر ہے وہ ایک سازش ہے آرکشن کو ختم کرنے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سرکار آرکشن کو یونیورسٹی میں ختم کر رہا ہے دوسری اور جو ایک نومک کیاٹیگری کے بیسس پہ اپر کاش کو آرکشن دے رہا ہے جو کہ بلکل ساویدان کے ویروت میں ہے تو موڈی سرکار نے یہ چیز بلکل صاف کر دی ہے کہ ہم بلکل ایسی ایسی او بیسی کے ویروت میں کھڑے ہیں اب ہی ریسنٹلی چکے ہیں یوگیس جی مول نیواسی اور ہم ان سے جاننا چاہیں گے کیا صحیح میں جو پہل رہی ہے یا یہ تیرا پوائنٹ روسٹر جو لاغو کر دیا گیا ہے یہ تیرا پوائنٹ روسٹر لاغو کر دیا گیا ہے حالکہ جو ایس آڈی منسٹر ہیں جاوڑکر جی انہوں نے کہا تھا کہ اسے روک دیا جائے گا پر کئی ایسٹی اسے ہمارے کارے کرتا ہو کہ دوارہ خبر آئی ہے گی جو ہاں پر بھردیوں کے لیے بھردیاں نکالی گئی ہیں وہ تیرا پوائنٹ روسٹر کے حساب سے ہی نکالی گئی ہے جب بھی ایچیو کے اندر کئی ایسٹیو سے ہمیں خبر مل گئی ہے چلی ہمارے ساتھ میں دیکھیں جڑ چکے ہیں ابھی شیج جو بتائیں گے کہ تیرا پوائنٹ روسٹر جو لاغو کیا گیا ہے دو سو پوائنٹ جو ختم کیا گیا ہے اس پر ان کی کیا ویچار دھا رہا ہے دیکھیں جو تیرا پوائنٹ روسٹر ہے یہ ابھی سے نہیں چل رہا یہ 1984 چلتا رہا اور میری خیال سے یہ کافی پرانا ماملہ ہے جو اللہ بات آئی کورٹ نے جو ہے اس پہ جو ڈیدیا تھا اس کو سٹے کروانے کے لیے سپریم کورٹ میں جو ہے اور کیس دالا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو سٹے کرے اس کو لیکن سپریم کورٹ میں جو کیس ہوا تھا اس کے بات بھی جو ہے تیرا پوائنٹ روسٹ پہ جو ڈیسیزن آیا تھا اس کے پہلے بھی ہم نے پروٹیس کر رہا تھا سیچ کو لے کر اور جو ڈالی گئی تھی 18 تاریخ اس کا بھی ججمنٹ آیا وہ دوبارہ ڈسمیس ہوگیا اللہ باید کا جو آہ تیرا پوائنٹ جو روسٹر تھا وہ لاغو رہے گا جو اللہ باید آئی کورٹ کا جو ججمنٹ تھا وہ لاغو رہے گا تو کہانے ملنا بھائی یہ سپریم کورٹ اپنی طرف سے دے دیا بیسکلی کیا جو جو بھی گئے تھے سپریم کورٹ میں جو ہی پٹیشن پٹیشنر تھے وہ گئے تھے جو سپریم کورٹ میں انہوں نے یہ چیز کہی تھی کہ تیرا پوائنٹ جو 200 پوائنٹ جو روسٹر ہے انکانشوشن لاغو کر رکھا ہے یو جو سی کہ جو یونیورسٹیٹس کے اندر وہ انکانشوشن طریقے سے چلایا جا رہا ہے تو اس کے بیاب میں ججمنٹ آیا تھا اور اسی ججمنٹ کے جو ہے سپریم کورٹ نے بھی ڈی سی جنڈیا اور ریویو بھی اسی جیٹمنٹ کے تحت پر آئی ہے تو یہ کام سرکار کا سرکار کو ادیادیس لاکھے کونسلوشن میں ارمیمنٹ کر کے اس کو کرنا چاہیے سرکار کو کرنا چاہیے یہ کام چاہیے جی تو ابھی دیکھیں کیجریوال صاحب نے بھی جو ہے گاڑیا جو باٹی ہے والمی کی سماج کو جو توفہ دیا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیے بیسکلی کیا ہے کہ اس کا ڈاٹا ابھی جو جنگے گھر میں کسی کی دیت ہوئی ہے اور جو لوگ اس میں ایمینول سکرنگ کا کام کر رہے تھے ان کو میری خیال سے نہیں ملی ہے یہ گاڑیا اور اگر آئٹیا ہی لگائی ہے میں نے اس کے اوپر اس کے اوپر جو بھی ڈاٹا آتا اس کے تیاد ہم آگے پروسیڈ کریں گے سمیٹر کو مطلب آپ سنتوش نہیں یہ چیز سنتوش نہیں ہے کیوں سنتوش نہیں ہے یہ تو کیجریوال صاحب نے آپ کو توفہ دیا والمی کی سماج کو توفہ دیا کہ جیسے شیور میں ڈوب کر ان کی ہاتھ کائے ہوتی تھی موت ہوتی تھی اور اس پر مشین ان کو گھر گھر میں باٹ دیا تو اس پر آپ کے سنتوش کیوں نہیں ہے 29 تاریخ کا مہین میں یہ ججمنٹ آیا تھا سائی کورٹ کی طرف سے اور آپ دیکھ لو دوسرا سال چل گیا ہے ایک سال پورا ہونے کو آیا اور آپ جا کے یہ جو ڈیسیزن لے رہے ہیں اب الیکشن کا ٹائم ہے تو یہ دیکھو کہ الیکشن کے ٹائم پر جو ہے ووٹ لینے کے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن یہ دیکھو نا کہ دو سو دو سو مشینوں کا ہوتا ہے ابھی بھی وہ پچاس بھی پروائیڈین کراؤں پا رہے ہیں اور جن کے جن کو جو نیڑ تھی جو نیڑ تھی سمجھ لو کہ جس کا گھر میں لوگ کام کر رہے ہیں مینو سکونجی کا یا جس کی مینو سکونجی کا کام کرتے کرتے تھے ان کو ملی تھی ان کو تو ملی نہیں جو آمدھی پارٹی کی آفیس میں جو لوگ کام کرتے جو لوگوں کو زیادہ ملی ہے اور جو لوگ ایکچوال میں نیڑ تھی ریکوائرمنٹ جن کو ان کو ملی ہے مطلق جو ڈاٹا جو ہے ڈے لگا کے جو ایک صحیح طریقے سے ڈاٹا مانگا جائے گا یا پھر جو مینیسٹر ہے جو پاور اس کو ہٹے کرتی ہے ان سے اگر یہ کوشن کیا جائے تو میرے کال سے وہ بیٹر طریقے سے آپ کو جواب دے پائیں گے چلیے دیکھیں یہ تو ایک نیا ماملہ سامنے آ گیا کیونکہ ہم تو یہ ہی سمجھ رہے تھے کہ کیجریوال صاحب نے جو ہے اس پر والمی کی سماج پر جو ہے ایک توپائیں ان کو دیا ہے لیکن والمی کی سماج کا اس میں تو رجحان دوسرا ہی دکھائی دے رہا ہے چلیے یہ تو دیکھتے کہ جانچ کا بھی سا ہے یہ جب جانچ کریں گے تب یہ صحیح میں سامنے آپ پہ آپ ہندوستان کے نہیں ہیں کیونکہ سنئے کیونکہ ہندوستان میں بہت ساری شیو سینہ ہندو وائنی سینہ بیشو ہندو پریسازی دنیا برکی سنگٹھنے لیکن آپ کے ساتھ کیوں نہیں لگتے سر میں ہندوستان کا ہوں ہی نہیں میں تو بھارت کا ہوں میں تو بھارت کا ہوں بھائیہ سامنے دار میں یہ مرک بنا رہے ہیں بیوکو جتنے وہ نیتہ بنے پڑے ہیں بیوکو بناتے ہیں سامنے دار میں کلیہ لکھا پہلے 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 بیچ میں لکھا ہوا ہے بھارت ہندوستان کہاں سے لیا ہے اس میں ہندو مسلم سکھی سائز ساری دھرم کئی الگ الگ دھرم سارے ملکے رہ رہے ہیں تم ایک دیکھ دھرم کا کیسے بنا دو گئے تو یہ مرک بنا رہے ہیں اور سمیدان کا ہمیشہ کرتے ہوں ہم تو سیدھی بات کر رہے ہیں میں ہندوستان میں نہیں تو میں بھارت میں رہتا ہوں اور جو مرک ہندوستان میں رہتا ہے ان کا ہمیشہ شوشن ہوتا ہے اور ان کی پٹائیاں ہونی چاہیے میں تو سیدھی بات کرنا بجے پی جو ہے رام مندر بنانے پر سوچتی ہے ویسے صحیح میں یہ بنانا چاہیے نہ رام مندر بنائیں گی نہ کچھ بنائیں وہ صرف جملہ بنائیں گی اس کے علاوہ کچھ نہیں بنائیں اور رہی بات رام مندر کی تو بھئیہ وہ کہتے ہیں کہ رام مندر میں دلیتوں تمہیں آجاؤ تمہارے دیتا تو بھئیہ وہاں کا جو پجاری ہے مجھے پجاری ہے اسے تم دلیت کو بناوگے وہاں کا وہاں پہ جتنے روزگار پیدا ہوں گے وہ سارے تو برہمبروں کے ہوں گے جتنے دکھانے ہوں گے وہ بنیوں کی ہوں گی دکھنداری تم کرو گے کام تم چلا ہوگے لڑنے مندے ہم اپنے بچوں بھیجے تو ایسا تو ہوگا نہیں تو ہم نے سیدھی سی بات ہے کہ بھئیہ تمہیں مندر بنانا بناو اپنی لڑائی تم اپنی لڑو ہمیں کچھ سے مطلب نہیں ہے سیدھی بات ہے اگر ہمارے ادھیکاروں پہ حملہ کر رہے دلیت اس میں نہیں کریں گے مرنے دو انہیں سیدھی بات ہے تھاک اور پنٹ اچھی سا مرنا مریں ہمیں کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے ہمیں مرنے کی جوت نہیں ہے جب بہتا سماج ہے سیدھی بات ہے وہ شکشن سستان بناے گا وہ نیاک پرینالیر کے اندر جاں گا وہ سیدھا ادھیکاری رنگ میں جانے خوشش کریں وہ سنستان میں خوشش کریں گا وہ مندر میں خوشش نہیں کر رہا وہ دھار بھی خوشش پرینالیر میں جانے کوشش نہیں کریں گا یہ ویسے بھی دیکھیں دلیتوں کو مندر سے باہر بھگایا جاتا ہے کافی اسٹیٹوں میں یہ چرچائے چلتی ہے اکبار میں بھی آتی ہے میڈیا بھی آتا ہے مگر دیکھا یہ جائے گا کیا دلیت لوگ جو صحیح میں جاگ چکے ہیں کیا ایسی ایسی او بی سی منورٹی کے لوگ ہم صحیح میں جاگ چکے ہیں کیا آپ کی بار بی جے پی کو صحیح میں مجھا چکھانے کے موڈ میں ہیں یا چپ چپ ووٹ ڈال کر آئیں گے چلی آگے ہم دیکھا جائے گا کہ ایسی ایسی او بی سی منورٹی کے موڈ میں کیا ہے چلی ہمارے ساتھ میں دیکھیں جڑ چکے ہیں وریش پترکار اور کرانتی کاری پترکار شمبو کمار جی جو نیشنل دستک چیف ایڈیٹر ہے اور بڑا ہی کرانتی کاری دلیت ایسی 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 مونورٹی کے لیے اور یہ اپنا کاریے زیادہ کرتے ہیں اور ہم ان سے جاننا چاہیں گے آج تیرا پوائنٹ روسٹر جو لاغو کیا گیا ہے اور اس پر آدھیا دیش لاکر جو ختم اس کو واپس نہیں لیا جا رہا اس پر کیا بیچار دا رہا ہے کیا پہلے تو میں کرانتی کاری نہیں ہوں بھائی میں پترکار ہوں صرف کرانتی کریں گے تو اس دن سے نیتا بن کے منج پر جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا پر چلا رہے ہیں یہ اصلی کرانتی کاری ہیں آپ بھی بہت کرانتی کاری ہیں اب پوچھئے کیا پوچھ رہے ہیں جو سرکار جو آدھیا دیش نہیں لا رہی اس پر آپ کیا کہنا ہے سرکار آپ کی ہے کیا جو آدھیا دیش لیا گی آپ کو سرکار آرے سے اس کی ہے نا سرکار سبرنوں کی آپ اپنی سرکار بنائیے آدھیا دیش لائیے نہیں تو اسی سرک پر چھکاتے رہے گا جو آرکشن ختم کیا جا رہا ہے آپ کس پر نشانت آتے ہیں آرکشن ختم کیا جا رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کو نہیں پتا آپ کہا یہاں ختم کر رہا ہے آرکشن سبرن ختم کر رہا ہے پارٹی کوئی ہو سبرن سماج آرکشن کے بیروف میں رہتا ہے وہ آرکشن ختم کرے گا تو اس میں سمبو کمار جی کیا چاہتے ہیں میں کیا چاہوں گا جو جس کو بورد دیجئے جس کی سرکار ہوگی وہ جو چاہے گا وہ کرے گا لیکن بوٹ تو پھر لے کے رہیں گے بی جے پی بوٹ لے کے رہے گی تو آپ کی اور ٹھکائی ہوگی کیونکہ سینہ کو گود لے لیا ہے بی جے پی سرکار نے موڈی جی نے اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے منچوں پر کہ دیکھیں سینکوں کے خلاف بھی بولا جا رہا ہے تو آپ جیسے لوگ کی ضرورت ہے آپ لوگ سرکو پر اترئے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کی جمہداری ہے کہ وہ سرکو پر آئے نہیں لڑیے گا دو راستے ہیں بابا صاحب نے کہا ہے لڑ کے مڑیے گا تو آپ کے نسل آنے والا نسل جو ہے وہ بدلہ لے گا نہیں ڈر کے مڑیے گا تو آپ کا بچہ بھی ڈر پوک ہوگا تو اب سی ایش ٹی او بی سی منورٹی کو سرکو پر آنا چاہیے لڑنا چاہیے جی جا وہ سماج چینل کے لئے کچھ کہنا چاہیں گے سر آپ لوگ بہت بڑیہ کام کر رہے ہیں اور بہت محنت کر رہے ہیں اور تمام لوگ جو سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں مجھے پتا اس کی تکلیفیں کتنی ہے پیسہ نہیں ہے سنسادن نہیں ہے سماج کو ایسے لوگ کو مدد کرنی چاہیے سماجی روپ سے بھی آرثی روپ سے بھی دھنیواز صاحب دیکھیں یہ ہمارے ساتھ میں تھے ورشت پترکار شمو کمار جی جو در پہ در جو ایسی ایش ٹی او بی سی منورٹی کی خبریں جو آپ کو دکھاتے رہتے ہیں اور ان کی پیڑاؤ کو آپ تک پہنچاتے ہیں سرکار تک پہنچاتے ہیں تو انہوں نے ہم نے جانی ان سے اپنے ان کی رائے تو انہوں نے دیکھے برہمن وادی جو سوچ کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی سوچ کے بلبوتے پر جو آریکشن کو ختم کر رہے ہیں دلیتوں پر وار کر رہے ہیں ایسی ایش ٹی مونورٹی پر جو وار کیا جا رہا ہے ایش ٹی یعنی دیکھے آدیوازی لوگوں کو بھی اپنی جمینے جو وہاں ہزاروں سالوں سے سیکڑوں سالوں سے جو رہ رہے ہیں ان کو بھی وہاں سے بے دکھل کیا جا رہا ہے اور خدیڑا جا رہا ہے مار مار کر ان کی پٹائی کر کر ان کو ماں سے نکالا جا رہا ہے اس پر بھی دیکھئے آج جو بھارت بند کا جو آیوجن یہاں کیا گیا ہے پانچ ساری کو تو یہ ہے سفل بھی ہوتا جا رہا ہے کیونکہ سفل اس لیے کہا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی خبر آئی ہے کہ منتری جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جلد آدھیا دیس لائے جائے گا لیکن کچھ ساتھیوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک جوبلا ہے اور بھیکانے کا ایک طریقہ ہے تو چلیے میں سنی لنجانا جاغو سما چینل آپ کا اپنے چینل اسے لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور سسکرائب آوشہ کریں دھرنیوات موسیقی 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 موسیقی